بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے تو یہ میرے پاس پلان ہے اس کا لے اوٹ ہے اس کا جو ہماری لائٹس کا ہے اور یہ یہاں پہ نا پرنٹنگ غلط ہوئی یہ ان انڈی کور فلور تو فلور نہیں آئے گا کیونکہ ابھی یہ فائنل جائے گی درائنگ ہماری دیوہ میں اس سے پہلے یہ کریکشن ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو آفیس جو مین یعنی منیجر کے آفیس ہیں اس میں ہمارا یہ ریڈ کلر ہے میں پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ جو ہماری ساکرز ہیں سیم اسی طرح یہ کلر دی ہیں جو فلور میں ہمارے کلر آ رہے ہیں وہی ہماری لائٹس کے آ رہے ہیں تو یہ لائٹس جو بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں ابھی یہ دونوں کیبنز کا ایک ہی ہمارا مین جا رہا ہے تو آر ون نہیں ہے تو آر ون کی یہاں سے لوپنگ کر کے یہ سیدھا ڈی بی کے اندر گیا ہے تو میں ابھی اکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ ساتھ میں ہمارا یہ سیلز کا ایری ہے سیلز ڈپارٹمنٹ کا تو وہاں پہ ییلو کلر چل رہا ہے وائے ون وہ پورا ایریہ کہے کی ہے کہاں پہ سوچ من آیا میں وہ بھی آپ کو اکسپلین کرتا ہوں تو یہ آل ہے بڑا جو آل ہے اس کے اندر اور اس میں یہ ہمارا جو کلر چل رہا ہے یہاں پہ وہ بی ہے یعنی بیلو ون ہے اس کے بعد میں اگر آگے میٹنگ روم آ جاتا ہے تو میٹنگ روم میں ہمارا جو کلر ہے ہے یہاں پہ وہ آر ٹو ہے یعنی آر ون یہاں پہ ہوا اور پھر دوسرا آر آئے گا تو اس کے ساتھ ٹو لگے گا وہ یہاں پہ آگے تو یہ آگے میٹنگ روم ہے اس کے آگے یہ اپارٹمنٹ ہے جو بنایا ہے یہاں پہ اپارٹمنٹ کا جو ہمارا کلر آرہا ہے بی ہے بلو آرہا ہے بی ٹو ہے کیونکہ بی ون بھی آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آگے اس کے جو میٹنگ ایریا ہے اس میں ییلو ٹو ہے تو اس طرح پینٹری کا ہمارا جو کلر ہے وہ اس کے ساتھ میں ییلو یہ ایریا میں آئے کے اٹیچ ہے اس کے ساتھ میں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ یہ تو ڈرائنگ تھا ڈرائنگ کے ساتھ میں ابھی جو سائیڈ پہ یہاں پہ اوپر کام ہو چکے وہ میں ون بی ون آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں پہلی ویڈیوز میں آپ کام ہوتے ہوئے نظر دیکھتے رہیں ہیں لیکن یہاں پہ ابھی ہو چکا ہے تو وہ نائٹ میں کام چلتا رہا تو اتنی اچھی ویڈیو نہیں بنتی تھی کیونکہ تھوڑا سا ڈرک ہوتا تھا لائٹ لگانے کے باوجود بھی تو یہاں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آفیس میں انٹر ہوں گے تو یہ ہال ہے ہال سے رائٹ سائیڈ میں یہ اپننگ جگہ کی ہو جائے گیا تو یہاں پہ کوریڈور آئے گی تو اس کوریڈور میں یہاں سے جب آئیں گے تو یہاں پہ اس ہال کے بھی پورے سوچز یہاں دیئے ہیں یہاں پہ پارٹیشن آئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائننگ یہاں پہ پارٹیشن آئے گی جب سمکی تو اس کے اندر یہاں پہ اس کے سوچز آئیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے کلر آ رہے ہیں اس میں بلو ریڈ اور ییلو تو یہ ییلو اس سیریے کا کلر ہے یہ جو کوریڈور ہے اور اس میں ڈائننگ ایریا یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کا یہاں پہ مین لے کیا ہے یعنی ڈی بی سے ڈائرکٹ یہاں پہ آیا سوچ میں ابھی سوچ میں سے آف وائر جو ہے وہ نکال کے ادھر لائٹس بغیرہ کے لیے دیئے اوپر اس کے بعد میں یہ ریڈ ہے ریڈ کلر یہاں سے ہمارا یہ میٹنگ روم ہے اس میں ریڈ ہے یہ آئیہ اس میں جو ریڈ میں نے آپ کو دکھا ہے ریڈ آر ٹو ہے کیونکہ آر وان اس سائیڈ میں ہے کیبن کے تو سیکنڈ جب آر سرکٹ چلتا ہے تو اس کو پھر آر ٹو جو فرسٹ ہوتا ہے اس کو آر وان تو یہاں پہ یہ اس کے بھی مین یہاں آف وائر اس کے لیے آئے ہیں اور اس سائیڈ میں بھی اور یہاں پارٹیشن بغیرہ آرہی ہیں تو اس میں یہ سوچز کے آئیں گے جسی طرح یہ کلر اوپر ہمارے آرہے ہیں یہ سیم وہی کلر نیچے سوکٹس میں آرہے ہیں تو اس طرح پھر یہ اپارٹمنٹ ہے اپارٹمنٹ میں ہمارا یہ والا کلر یہاں پہ یہ بلو آرہا ہے یہ ایریہ کے پورا بلو ہے تو یہ اسی حساب سے پھر اس کو ایز پر ڈرائنگ ہی آف وائر یہ مین یہاں پہ ایک مین انٹرس ہے یہاں اس کے دور آئے گا اس کے ساتھ دور کے ساتھ میں ہی یہ سوچ کی لے کے آئیں اور اس میں سے آف وائر یہاں تک چلی گئی یہ اوپر ہم یہ اوپر ہی انکر دیں وائرنگ کیونکہ جیسے ہی یہاں پہ پارٹیشن بغیرہ ہو جائیں گی جب سمکی یہاں پارٹیشن ہوگی تو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا دور سے کے ساتھ میں ہی یہاں پہ اندر سائیڈ میں اس کا سوچ لگ جائے گا اور اس کی وہ لائٹس وغیرہ کے لیے وہاں پہ فولڈ کر دیئے وائر اور یہاں پہ بھی اس کی لائٹس آ رہی ہے ڈرائسنگ ایریہ میں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ باشروم پارٹیشنز ہوں گے باشروم آئے گا بات روم ڈبلیو سی ای لگا ہے اور اس کا شاور ایریہ لگا تو وہاں پہ اس سوچ دے دیئے تو یہاں پہ یہ جو سکیچ ہے ہم نے خود الیکٹیکل کا ڈیزائن کیا ہم ہمارے پاس پہلے سے کچھ کنسلٹر نے ڈیزائن نہیں کیا تھا ڈیزائن جو تھا اس کا ہم نے خود ہی اس کو بنایا اور اپنے حساب سے تھوڑے چیننگ بھی کی ہے لیکن اب جو ایز بار سائیڈ چیننگ ہو چکی ہوئی ہے اس کے حساب سے ابھی اس کو ہم یہاں پہ وہ دکھائیں گے اور دکھا رہے ہیں آپ کو اور وہی ہماری انشاءاللہ ڈرائنگ اپروو ہو کے آئے گی تو یہ ڈی بی ہے جی ڈی بی پہلے جو لگی ہوئی ہیں نا ڈی بی اول جو ڈی بی ہیں وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تین آفیس ہیں اور تین آفیس کی الگ الگ ڈی بی تھی اب یہ تین آفیس ایک آفیس میں مرج ہو چکا ہے تو یہ ویسے بھی یہاں سے کنسل ہو رہی ہے وال اور اس کی ڈی بی جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے بڑی والے یہ لگائی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوئنٹی سکسٹین مادل فائیو رو ڈی بی ہیں اور اس کو ابھی ہم فکس کر دیا اور اس کا یہ کور ہو جائے گا پورا پائپنگ اس کا جپسن بورڈ لگ کے یہ پورا کور ہوگا اور یہ بھی اس کا کور ہو جائے گا یہ جو اس کے لگا ہوئے اس کے میں الگ سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ ہماری وائرنگ جو ہے ایس پر ڈرائنگ جیسے جیسے وہ کلر کور چلتا رہا اور وائرنگ جو ہوتی ہے وہ فور ایم ایم کی وائر سوکٹس میں لگتی ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو کی جو وائر ہے وہ ماری لگتی ہے اس کے اندر لائٹس ہو گیا رہا کے لیے تو ابھی ٹو پائنٹ فائیو کے ساتھ تو پہلے بھی ارثنگ جو تھی وہ ٹو پائنٹ فائیو ہی آتی تھی لیکن سوکٹس کے ساتھ میں جا پاور لے اور ہوتا تھا تو اس کے جو ارتھ ہتا تھا وہ ہاتا تھا فور ایم ایم کے ساتھ میں ٹو پائنٹ فائیو ارہ تھا لیکن ایب کیا ہوگئے ہیں کہ اب بھی اس کا نیا law change ہوا ہے کہ جو ارتھ کی وائر ہے اگر آپ نے فور گلگانی ہے تو یہ جیسے جیسے ریڈ یلو بیلو کلر ہے اس کے ساتھ میں بلیک کے کار ہوتا ہے منڈ کے ساتھ میں اور ساتھ میں اس کے یلو گرین ارتھ کا ہے وہ بھی فور ایم ایم ہے تو یہ یہاں تک ابھی جو کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ انہوں نے ساٹوٹلی اس کی جو کلرز کوٹ ہیں وہ بھی لکھ کے یہاں پہ یہ چکا دی ہیں تاکہ بعد میں اس کو چک کرنا یعنی ڈریسنگ کرنا اس میں مشکل نہ آئے تو یہ الحمدللہ جو لائٹنگ کا پروسس تھا وہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے دکھایا یہ یہ آریے کا تو ابھی سائیڈ پہ میں چلتا ہوں جو ہمارا ہول کے اندر یہ بڑا ہے اس ہول ہے یہاں پہ ہمارا کلر یہ بلو ساکرز میں بھی اس کا اس کا یہ اوپر یہ بلو ہے یہاں پہ اور ساکرٹ جو ہے اس کے ییلو آ رہا ہے کیونکہ سائیڈ میٹ دو اس کی سرکرٹ ڈسٹیبیٹ کی ہیں بلو اور ییلو تو یہاں پہ ہمارا یہ لائٹس کا کلر جو ہے نا وہ کہاں بلو ہے تو اس کے بعد میں وہاں پہ ہمارے آ رہے ہیں یہ دو کیبن ہیں ساکرز کی بھی وائرنگ اس میں کمپلیٹ ہو چکی اور اب اس کی لائٹس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ مین اس کا ہے یہ آر ون آتا ہے یہ یہاں پہ اس کی یہ ڈور ہے اور یہاں پہ اس کی مین آ گئی ہے پھر کیا ہوگا کہ اسی میں سے ایک مین آہ لوب کر کے وہ یہ یہاں تک چھوڑی ہے تو وہ یہاں سے اس کا ڈور یہاں آئے جہاں پہ یہ شیر سویر پڑی ہے تو وہ پھر وہاں پہ ایک پائپ لگا دی ہے اور اوریڈی وہ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن اس میں سے وائر جو ہے اس سائیڈ پہ لے کے آنی ہے اس کی سوچ کے لیے تو پہلے ڈی بھی ہم نے یہاں پہ مارک کی تھی لیکن اب یہ وہ چینج ہو گیا پروگرام تو پھر یہاں سے فکس کرنے کے بعد میں ہم نے اتار ہے اتار کے اس کو سائیڈ میں لے گئی ہے تو اس کی بھی وائرنگ یہاں پہ اس پر ڈرائنگ جو کلر اس کا آ رہے ہیں یہ یہاں اس کا کلر تھا ریڈ اور آگے اس کا کلر ہے کیونکہ اس کی تو ڈیوائیڈ کی ہے اس کو کیونکہ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ییلو کلر ہے اور جہاں پہ ہمارا وہ ریڈ ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ میں ریڈ اس کے اٹیچ کی ہے جیسے اوپر آپ دیکھیں گے تو اس کی سوکٹس کی بھی یہاں پہ جس کیبن میں ہمارے آ رہی ہیں ریڈ اور اسی میں اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ریڈ لائٹس کے لیے بھی چھوڑ دیئے تو یہ پورا ایریا یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا جیسے یہ مین آ چکا ہے اور اس کی جو اندر کی وائر ہے وہ تھوڑا جب جبسم کا کام شروع ہوگا تو اس وقت اس کو لوگ کر کہ اس کی وائر ڈاؤن کر دی جائے گی آف وائر تو مین یہاں سے ڈی بی سے یہاں تک سوچز تک یہ آ چکی ہے تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھایا جو لائٹس کا اور اس سیریے کا پورا یہ سیل ڈپارٹمنٹ اس کا سوچ ہم نے یہاں پہ دے دی ہے ہال کے اندر کوئی سوچ نہیں دیا کیونکہ وہ اونر کو نہیں چاہیے تھا تو یہ لائٹنگ پلان یہاں پہ کچھ بنا ہوئے تو یہ ہم نے دیوار کے ساتھ چھکایا ہوئے تو یہ اس کی ڈرائنگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے لیکن اس میں شاید تھوڑی بہت چیننگ آئیں گی تو یہ ابھی یہاں پہ یہ تین سوچ لگا دی ہیں اس کو تھوڑا سا اس میں یہ مسائلہ لگا کے لیکن اس کو برابر کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو پینٹنگ کا کام ہے وہ ہوگا اچھے طریقے سے تو پھر یہ لازم اس میں تو اس کے جو یہ پلسٹر وغیرہ چاہ سے یہ خراب ہوگئے اس کو اتار کے تو اس کو نیا کرنا پڑے گا